ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے وعدہ ہوں اب تک میں نے کتابیں تو لکھی ہیں اور یقیناً آپ میں سے کچھ لوگوں نے یاکسر جتنے میری کتابیں پڑھی بھی ہوں گی لیکن اب میں نے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ شروع کیا ہے تاکہ میں آپ سے زبانی گفتگو کر سکوں جو کچھ میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ میں پیش کر سکوں اور خاص طور سے جو نئی تقیقات ہو رہی ہیں نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو میرے علم ہیں وہ پھر آپ کے سامنے لے کر آؤں اس کے لیے آپ کے تعاون اور آپ کی مدد ضروری ہے میرا مقصد جو ہے اس چینل سے یہ ہے کہ معاشرے کے اندر تاریخ کے ذریعے سے تاریخ کا علم جو ہے اب بہت حد تک بدل گیا ہے یہ سماجی علوم بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک سوچ اور فکر جو ہے وہ پیدا کی جائے میرے ساتھ کچھ ہاتھ ساتھ بھی ہوئے ہیں میں ان کا ذکر بھی تھوڑا سا آپ سے کر دوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود میں نے زندگی کا سفر جو ہے وہ جاری رکھا ہے کوئی آٹھ سال پہلے کی بات ہے کہ میری بینائی کبزور ہونا شروع ہوئی اور یہاں تک کہ اب میرے لیے لکھنا پڑھنا مشکل ہو گیا ہے لیکن اب اس کا علاج میں نے یہ ٹھونڈا ہے کہ بہت سی کتابیں اب جو چھپتی ہیں ان کی آڈیو بکس بھی ساتھ ہی میں ہوتی ہیں تو میں آڈیو بکس سنتا ہوں ان آڈیو بکس کے سننے کی وجہ سے مجھے پورا علم ہوتا ہے کہ تاریخ کے مضمون میں یا سماجی علوم میں کیا نئی باتیں آ رہی ہیں کیا نئے خیالات اور افتان جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں پورے گلوبل حالات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور پھر جو کچھ بھی میں آڈیو بکس سے سنتا ہوں ان کو پھر میں اپنے اسٹینوں کے ذریعے عملہ کرا دیتا ہوں تو اس لیے میرے احقیات سے لکھنے پڑھنے کا یہ سلسلہ جاری ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے اور نہ میں اسے ختم کرنا چاہوں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ جو موقع ملائے اس میں آپ کا تراؤن جو ہے وہ ضروری ہے اور آپ کا تراؤن اس لیے ضروری ہے کہ میری جو بھی گفتگو ہو یہ گفتگو آپ غور سے سنیں آپ کے ذہن میں جو سوالات ہو وہ نیچے دیئے خانے میں وہ سوالات لکھیں آپ کے ذہن میں میری گفتگو کے بارے میں اگر کوئی اور خیالات ہوں تو اس کا بھی اظہار کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میری کیا خامیہ ہیں میں آئندہ گفتگو میں ان خامیوں کو دور کر سکوں اور آپ نے جو سوالات کیے ہیں ان سوالات کا جواب دے سکوں تو یہ ایک کوشش ہے اور یہ کوشش جو ہے ظاہر ہے کہ سامین کے تعاون کے بغیر جاری نہیں رہ سکتی اگر آپ اس کے ممبر بنیں گے تو یہ سلسلہ آسانی کے ساتھ جاری رہے گا میری حمد اضائی بھی ہوگی میں بھی نئے موضوعات تو سلاش کروں گا اور آپ کے سامینے پیش کروں گا بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے جو آج کل بات نہیں ہوتی ہیں میں کوشش یہ کروں گا یہ موضوعات جن کا تعلق آج کل کی آب و ہوا سے ہے جن کا تعلق پڑتی ہوئی آبادی سے ہے جن کا تعلق انتہا پسندی سے ہے جن کا تعلق ماجی کے بوجھ سے ہے جو ہم اٹھائے رہے ہیں اور ماجی کا آیا کرنا چاہتے ہیں اس سے یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر بحث کرنا جو ہے وہ لاجبی ہیں کیونکہ جب تک ان موضوعات سے ذہن صاف نہیں ہوتا اس وقت تک نہ ہم اپنے ماجی کو سمجھ پائیں گے نہ اپنے حال کو سمجھ پائیں گے تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اس چینل کے ذریعے سے آپ کے ساتھ جبانی طور پر شریک ہوں اور آپ کے ساتھ شریک ہو کر جو بھی میرے خیالات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں اور آپ اپنے خیالات مجھ تک پہنچائیں تاکہ افہام و تفہیم کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے اب میں خاص طور سے اپنے ان اگر سیس پاکستانی سے جو پاکستان سے باہر ہیں اور جو انہوں نے میری کتابیں بھی پڑھی ہیں میرے مزامین بھی پڑھے ہیں میں خاص طور سے ان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس چینل کے ممبر بنیں اور وہ بھی بیل آئیکون دبا کر اس میں اپنی شرکت کریں تاکہ ان تک بھی میری باتیں جو ہیں وہ پہنچ سکیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلقات جو ہے جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں ان سے بھی اپنے تعلقات جو ہے وہ برابر برقرار رکھ سکیں خاص طور سے میں اپنے دوست ڈاکٹر اندیم عمر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چینل کو پنانے میں میری مدد کی اور میری بیٹی نینکارہ نے یہ ذمہ داری کی ہے کہ وہ میری کفتبو جو ہے وہ فور ریکارڈ جو ہے وہ کرتی رہے گی